اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر بجال آتا ہوں بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم ناظرین اکرام رمضان المبارک میں عبادتیں ہی عبادتیں عبادت کا تصور جاننا بہت ضروری ہے ایک آدمی اگر عبادت کا مطلب صرف یہ سمجھے کہ مسلح بچھائے اور نماز پڑے تو اس نے عبادت کا تصور بڑا محدود کر دیا عبادت ایک وسیع معنی ہے علامہ ابن تیمی رحمت اللہ علیہ نے العبودیہ کتاب کے اندر عبادت کا ڈیفنیشن یہ بتایا کہ ہر وہ چیز جو آپ کرتے ہیں جو آپ کہتے ہیں اور چاہے وہ دکھا کر چاہے وہ چھپا کر یعنی کہ اس میں دل کا عمل بھی آ گیا آنک کامل بھی آ گیا کان کامل بھی آ گیا جسم کامل بھی آ گیا قول میں جو کچھ بھی آپ کہتے ہیں چاہے خاموشی میں یا آپ دکھا کر اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا مندی کے مطابق یہ ہے سل پوائٹ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی جس میں ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر کوئی آدمی ایسا کام کرے گا عبادت سمجھ کر شریعت سمجھ کر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دمانے میں موجود نہیں تھی شریعت کے مقابلے میں ایک نئی چیز لاتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دمانے میں موجود نہیں تھی تو یہ عبادت نہیں یہ تو بدعت ہوگی تو اس وجہ سے ہم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے ایاکا نعبدو و ایاکا نستائدو ہم تیری ہی عباد کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اب یہاں پر جو ہے ایاکا نعبدو نعبدو کا نہیں ہے عباد کرتے ہم تیری تو اس میں ایک معنی ذرا ایسا آ سکتا ہے کہ تیرے اللہ کیسے اور کی بھی عباد کرتے ہیں لیکن جب ایاکا پہلے لائے گیا جس کی ہم عباد کر رہے ہیں اس کا ذکر پہلے اگر آتا ہے تو عربی زبان میں اس کے اندر معنی ہوتا ہے تخصیص خاص کر اب تجھ سے ہی تیری ہی ہم عباد کرتے ہیں یہ معنی نکلتا ہے ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین ہم تیری ہی بات کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ زاریات سورہ نمبر 51 کے اعتمر 56 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ میرے اکیلے کی عبادت کریں سورہ بینا سورہ 98 کے اعتمر 5 میں اللہ تعالی نے اشارت فرما رہے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِنَا لَهُدِّد نہیں حکم دیا گیا مگر یہ کہ وہ عبادت کرے اخلاص کے ساتھ یعنی عبادت جو ہونی چاہیے وہ خالص اللہ تعالی کے لئے ہونی چاہیے اس میں عبادت اللہ کی کرتے کرتے عبادت کے کوئی چیزیں یا کچھ حقوق کسی اور کو اگر آپ دے دیتے ہیں تو پھر آپ مخلص نہ رہیں اخلاص کے ساتھ خالص اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرنی چاہیے سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس قیعت نمبر پچیس میں بھی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ہم نے سب کی طرف یہی وحی کی کہ وہ میرے اکیلے کی عبادت کریں صرف عبادت کرنا نہیں ہے اللہ تعالی کی اکیلے اللہ کی عبادت کرنا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے یہ حصل سب لوگ کہتے ہیں ہم تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں لیکن کیا آپ اکیلے اللہ کی بات کر رہے ہیں یا اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کر رہے ہیں اس پر غور کرنے کی ضرورت کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں رشاد فرمایا سورہ لقمان سورہ نمبر تیرہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے اور اللہ سبحانہ وطالہ نے سورہ نام سومبر انبیاء بی اگر یہ شرک کر لیں گے تو اللہ سبحانہ وطالہ ان کے سارے عامال کو تباہ کر دیں گے سورہ زمر سورہ مر سورہ میں اللہ تعالی نے شاہد فرمایا اے نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے عمل بھی تباہ ہو جائیں گے مطلب یہ ہے کہ شرک نہیں ہونا چاہیے جب ہم اللہ سبحانہ وطالہ کی عباد کر رہے تو اکیلے اللہ سبحانہ وطالہ کی عباد کرنی چاہیے اسی لئے ابن عباس نے تفسیر کیا کی کتاب التوحید صحیح البخاری کے اندر کتاب التوحید ہے اس کے اندر توحید کیا ہے کس کو توحید کہتے ہیں یعنی عبادت کیسے خالص کرنی چاہیے اس کا پورا پروسس اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو صحیح بخاری کتاب التوحید ضرور پڑی ابن عباس صدی اللہ تعالی انہوں نے ارشاد فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ میرے اکیلے کی بات کرے یعنی کہ وہ میری عبادت میں توحید اختیار کرے یعنی کہ میرے علاوہ کسی اور کوش شریک نہ کرے تو اصل ٹاپک یہ نہیں کہ اللہ کی آپ عبادت کر رہے ہے کہ نہیں کر رہے تو ایک عام آدمی کہے گا کہ میں تو اللہ کی بات کر رہا ہوں لیکنہ اس کو الٹ کیا جائے گا کیا تم اکیلے اللہ کی بات کر رہے ہو یا عبادت کسی کو شریک بھی کر رہے ہو یہی تو اصل ٹاپک عبادت کا مفہوم بہت ہی کلیر ہونا بہت ضرور ہے اسلام میں عبادت میں اور رہبانیت میں بڑا فرخ ہے اسلام میں انسان کے جو جسمانی اور روحانی ضرورت کو ایک توازن کے ساتھ پورا رکھا گیا ہے جیسا دنیا میں ایک طرف مادہ پرستی آپ دیکھتے مادہ پرستی کی الغار چل رہی ہے جو سیف مادہ پرستی جسم 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 لیکن روحانی غذا روضہ رکھتے ہیں نہ عقیدہ ان کا صحیح نہ عبادت صحیح اور اخلاق بھی رکھتے ہیں تو ان کے اپنے ذات میں جو سمجھ میں آگیا بس لیکن اوپر کچھ لوگ ہیں جو صرف مادیت کے پیچھے جسمانی ضرورت ہے لیکن روح کو نظر انداز کرتے کچھ لوگ ہیں جو رہبانیت کے نام پہ سورہ حدید میں اللہ ترہا اشارت فرمارے یہ رہبانیت کو انہوں نے اپنی طرف سے شروع کر لیا تھا اللہ نے کبھی ان پر فرض نہیں قرار دیا گفاؤں میں چلے جا رہے پہاڑوں میں چلے جا رہے درق کے نیچے بیٹ رہے انلائٹن ہوگا کچھ روشنی آئے گی بعض وقت جن بھی شیطان بھی کچھ روشنی بتا کے چلے جاتے ہیں تو اس وجہ سے اللہ نے ہم کو قرآن و صحیح حدیث بھیج کر محمد آپ کو اتنی تکلیف میں کیوں ڈھار رہے تو انہوں نے کہا ایسا مارنے سے نفس کمزور ہوتا ہمارے استاد نے کہا ایسا مارنے سے اپنے جسم کمزور ہوگا نفس کمزور ہونے کا طریقہ یہ نہیں موت کو یاد کرنا ہے موت کے حالات کو یاد کرنا ہے ہم کو کس نے پیدا کیا جس نے پیدا کہ ہم سے کیا چاہتا ہے اس نے ہمارے رہنمائی کے لئے کیا بھیجا ہے کس کو بھیجا ہے اور ہمارے مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے سب قرآن اور صحیح حدیث میں لکھا ہوا ہے اس کو پڑھیں گے تو دل کی صحیحی طور پر تربیت ہوگی نفس کی صحیح طور پر تربیت ہوگی بہرحال لوگ اپنے آپ کو تکلیف دینے کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے عبادت کی اور اپنے آپ کو تکلیف پہ ڈالتے ہیں ایسی تکلیف ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں فرمایا نافرز کیا ہے اپنے آپ کو گفاؤں میں پہاڑوں میں لے کر چلے جاتے ہیں تکلیف نہیں نہانی کی وجہ سے ایسا رکھتا تھا کیسے بندہ ہو چکے تو مطلب کیا نکلا کہ لوگ اپنے آپ کو تکلیف دالنے کوئی عباد سمجھتے اور سمجھتے کہ اس سے نجات ملتی ہے تو میرے گزارش یہ کہ قرآن اور سیدیس پڑھیں گے تو ہمیں عبادت کا بہت ہی سیدھا سادھا تصور مل جاتا ہے یعنی سمپل یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں چھپا کر یا دکھا کر بس آپ سبحانہ تعالی محمد نے طریقہ بتایا اس سے کچھ ٹکرہ رہا ہے اس کے بتائے طریقے کے مطابق کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نہیں ہے ایک مرتبہ ہمارے استاذ نے کہا یہ دیکھو کہ آپ کے عام زندگی میں عبادت کیسے ہوتی ہے اور عبادت کے اندر ایک ہوتا آدمی کے عام کام کرتا ہے لیکن اس کے اندر اگر نیت کر لیتا ہے تو صلی اللہ بھی مل جاتا ہے ہمارے استاذ نے ایک مرتبہ کہا آپ سب لوگ کتاب اٹھائیے تو ہم لوگوں نے کتاب اٹھائی تو ہمارے استاذ نے کہا جانتے اگر یہ کتاب آپ مجھے دکھا وے اٹھاتے ہے مجھے سب خوش کرنے کے لئے تو ظاہر بات ہے لیکن اگر آپ کتاب اس لئے اٹھاتے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے استاذ کا احترام کرنے کی جس سے آپ سیکھتے اس کا احترام کرنا ہے آپ کے دماغ میں اگر یہ سب باتیں بھی آتی ہے تو آپ ثواب کم رہے لیکن آپ چونکہ اٹھانا ہے بس اٹھا دیا آپ نے تو نیت کا اثر پڑتا یعنی عبادت صحیح ہونے کے لئے دو شرطیں کم سے کم ہونا ضروری ہے ایک یہ ہے کہ اخلاص وہ خالص عبادت کس کے لئے ہو اللہ مان لیجے کہ میری نیت اچھی ہے کہ میں روزانہ اپنے گھر کی کرسی کو مان لیجے میں سجدہ کر رہا اور یہ کہ میری نیت اچھی ہے ہم کہیں گے کہ آپ کی نیت اچھی ہے اللہ کو خوش کرنا آپ چاہ رہے لیکن روزانہ کرسی کی طرف سجدہ کرنا کیا آپ کے لئے اس حدیث میں اس کی جات دی گئی کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ سے اس بات سے راضی ہے آپ کو رضا مندی معلوم کرنے کے لئے قرآن ہوئی اس آپ علم کرنے کا نام اسلام ہے ایک ہے من تعبد کس کی تم عبادت کروگے ہم سب کس کی بات کرتے ہیں اللہ و کی فت تعبد اور کیسے تم بات کروگے ٹھیک ہے سب لوگ تو سجدہ کر رہے ہیں سب لوگ تو رکوع کر رہے ہیں سب لوگ تو قیام کر رہے ہیں لیکن آپ کیسے کریں محمد تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میرے اکیلے کی اتباع کرو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو محبت کرنا چاہتے ہو یا آدمی محبت کے لئے بہت کچھ کرنا چاہتا علیہ کہ اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سے محبت بھی ہونی چاہیے خوف محبت امید یہ سب جذبات ہونے چاہیے اور ساتھ میں معذل تام پوئے طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو جائے دنیا میں ایسے کئی لوگ ہیں بہت سارے بادشاہ ہیں لوگ ان کے سامنے جھکتے لیکن دل میں نفرت کرتے کم اطبع نکلا کے پوئی طریقے سے جھکے نہیں اور کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی دوست کو بہت چاہتے لیکن آپ اس کو سجدہ نہیں کرتے آپ کی محبت ولی ولی کی نہیں ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لئے جب آپ محبت کرتے ہیں تو پورے آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ تو عبادت کا مفہوم ہم تیری ہی بات کرتے ہیں اور تجہی سے مدد مانگتے ہیں اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر میری اکیلی کی بات کرتے اب رمضان مبارک سے عبادت کا بڑا گہرہ میرا جینا اور مرنا سب کچھ ہے تیرے لیے ہر اشارے پر تیرے روح امی قربان یعنی مطلبی ہے کہ ہر وقت پہ ہم کوئی دیکھنا ہے کہ میں کامل عبداللہ کیسے بنوں عبداللہ مجھے ہر وقت پر یہ سوچنا چاہیے کہ میں کامل عبداللہ کیسے بنوں تو رمضان مبارک میں ہمارے موقع ہے کہ ہم اپنے عبادات کے سسٹم کو ریفرش کر لیں کیونکہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے جسا کہ کپڑا کمزور ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا ان الیمان لا یخلق کما یخلق ثوب جس طریقے سے کپڑا بودا ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے ویسے ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے تو تم اپنے ایمان کو ریفرش کر لیا کرو اس کو بار بار تجدید کر کرو تو ربنا مبارک کا موقع ہے کہ ہم اپنے ایمان کو تعدہ کریں کیا میں نماز ٹیم پر پڑھ رہا ہوں روزہ کیا میں صحیح طریقے سے کر پڑھ رہا ہوں اللہ کے لئے پڑھ رہا ہوں یا دکھانے کے لئے یا کسی کے خوف سے اور دوسرے شرق کیا میں محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تو نہیں بیدد کا کانسپ تو کہی گڑ بڑ نہیں شرق میں کہی کنفیوز تو نہیں شرق غلط ہے من بیدد غلط ہے حرام کام غلط ہے توحید سے مال مال ہونا ضروری ہے حلال سے مال مال ہونا ضروری فضول کاموں سے اپنے جب زندگی کے ہر شعبہ میں عبادت کا تو یہ بھی عبادت ہوگی اس کو پہلی صحاب ملے گا یہاں تک کہ اگر کوئی اپنے اجدعائی تعلقات سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے اس پر بھی اس کو صحاب ملے گا صحابہ اکرام نے پوچھا ایک آدمی اپنی خواہش پوری کر رہا ہے اس پر صحاب کیسے مل جائے گا تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اگر یہ خواہش وہ غلط طریقے سے پوری کرتا تو کیا اس کو گناہ نہیں ملتا تو اس نے حلال راستہ ڈھونانا تو راستہ صحیح ڈھوننا بھی بہت ضروری دیکھا آپ نے اور شوہر اپنے بیوی کے موں میں لکمہ ڈالتا ہے عبادت ہے یہ سوچ کر کہ اللہ نے مجھے میرے اہل و ایال کے ساتھ بیوی کے ساتھ اچھا رہنے کا حکم دیا ہے لہٰذا میں اچھا رہتا ہوں یہ اس کی جو سوچ ہے اللہ کے لئے کرنے کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بطلہ طریقے کے مطابق بعض لوگوں نے کہا سارے عبادتوں میں سب سے اچھے عبادت تو یہی دیکھنے عرشد بھائی شوہر بیوی کے موں میں لکمہ ڈالے اب ساری عبادتوں سے بہتر یہی عبادت دیکھنے عبادت کی کئی شکلیں ہیں ٹائم ٹائم کے حساب سے ایک ایک عبادت کی احمد بڑھ جاتی ہے رات کے وقت کی عبادتیں الگ ہیں دن کے وقت کی عبادتیں الگ ہیں ہج کے موسم میں عبادتوں کی پراریٹی الگ ہے رمضان مبارک میں عبادتوں کی پریاریٹی الگ ہے کچھ عبادت ایسی ہے جو مسلسل چلتے رہتی ہے جیسے توحید ہے سلاح ہے یہ ہر دن ہے لیکن کچھ عبادت ایسی ہے جو ٹائم ٹائم کے ساتھ موسم کے حساب سے اور بھی ایڈ ہو جاتی ہے کیسا کہ رمضان مبارک آتا ہے تو روزیں فرض ہو جاتے ہیں استطاعت ہے آپ کے پاس حج کا موسم آتا ہے آپ نے ابھی تحج نہیں کہا تو حج فرض ہو جاتا ہے عمرہ فرض ہو جاتا ہے تو موسم موسم کے حساب سے بھی کچھ چیزیں ایڈ ہو جاتے ہیں لائے تل قدر میں آپ کے لئے جگنا ایک اہم چیز ہو جاتی ہے اعتقاف کے دنوں میں اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے آپ کے ایریا میں کوئی نہیں بیٹھ رہا تو فرض کفایہ کے طور پر ایک چیز ایڈ ہو جاتی ہے کہیں پر کوئی آدمی تکلیف میں ہے بیمار ہے اس کی عیادت کے لئے جانا حق کل مسلم کا ہے مسلمان کا حق ہے کل کے دن اگر آپ اس کی عیادت کو نہیں پہنچے تو آپ کو آ کر پوچھ سکتا بھائی میں بیمار تھا آپ کہا تھے ایک آدمی سلام کرتا اس کا جواب دینا ہے یعنی کہ عبادت پوری زندگی کو محیط ہے اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم اپنے اندیو چلائیں گے تو عبادت ہی عبادت بن جائے گی لیکن پوری زندگی ہماری شرق میں پوری زندگی ہماری بدت میں اگر ہماری نگریہ ختم ہو جائے گا اگر ہم ریاکاری کے لئے کریں گے یا ہم اللہ تعالیٰ کے علاقے سے اور کو خوش کرنے کے لئے کریں گے نہیں پورے عبادتوں کا مقصد اللہ تعالیٰ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عبادت آخر میں ڈیسٹینیشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لئے عبادت کی جائے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَ اللہ لیا عبدود میں نے جنہوں انسانوں کو نہیں پیدا کیا بگر یہ کہ وہ میرے اکیلے کی عبادت کریں عبادت کا مقصد اللہ ہے طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر مقصد میں فرق آ جاتا ہے تو شرک ہو گیا طریقے میں فرق آ جاتا ہے تو بدت ہو گی انشاءاللہ میں آپ کو اور بھی عبادت کے بارے میں ڈیٹیل بتاؤں گا پاش پوائنٹ ذہن میں رکھی آپ اگر کوئی آدمی بدت کیسا ہو جاتی ہے سمجھنا چاہ رہا ہے تو اپنی طرف سے ایک آدمی عدد بنا لیتا ہے عبادت محضہ میں خاص عبادتوں میں خالص عبادتوں میں میں عام دنیایوی عمر کی میں بات نہیں کر رہا ہوں عبادت دعویٰ ذکا تھا جیسے جو خاص تھے اپنی طرف سے کوئی نیا عدد بنا لیتا ہے کہ میں روزانہ بیس یا روزانہ چالیس یا روزانہ میں اٹھارہ یا روزانہ میں پندرہ یا روزانہ میں بارہ رکات یا چودہ رکعت اپنے طور پر نفلی طور پر وہ اتیادات اسی بنا لیتا ہے اور اس پر پابندی کرتا نہیں کرنے پر غم میں آ جاتا ہے تو ہم کہیں گے بھے آپ اپنے آپ کو مشکل کیوں دار ہے جس کو اللہ نے لازم نہیں کہ آپ کیوں اپنے آپ کو لازم کر لے رہے ہیں اے وہ لوگوں جو امان لائے ہو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو اگر یہ بتا گیا کہ زہر کے چار رکعت ہیں تو آپ چار ہی رہیں گے کوئی پانچ نہیں کر سکتا تو عدد اپنی طرف سے ہم نہ بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں یا نیا بھی نہیں لاتا سکتے ہیں پہلا پوٹ سکینڈ اپنی طرف سے ہم ٹائم نہیں بنا لے سکتے اب ایک آدمی رمضان مبارک میں حج کے مقامات پر چلا جارکے ہیں اب پھر بتانے دوبارہ آنے کا موقع ملتا نہیں ملتا لہذا میں حج کر لوں گا تو کیا حج ہو جائے گا نہیں زل حجہ کے مخصوص ایام میں جا کر حج کریں گے تو یہ حج ہوگا اپنی طرف سے جب چاہے جا کر عرفات منا مزدری پہ میں ٹائم گزارنے سے حج نہیں ہوتا اس کا ٹائم آنا ضروری جگہ اب تواف کعبے کا تواف کرنا ایک آدمی اپنے گھر کا تواف یا مسجد کا تواف شروع کر دے تو کیا چلے گا نہیں کعبے کا تواف یہ تواف کی جو ہی بات ہے کعبے کے لئے خاص ہے اس سے ہٹ کر پھر اور کہی کرنے جائے گا تو اس کی جاعت نہیں ہے جگہ ٹائم عدد شکل جو طریقے سے ہم کو نماز پڑھنا سکھا گیا ہم کو ویسے ہی پڑھنا ہے اپنے طریقے سے نئی شکل نہیں نکا سکتے مسائط اور پہ ایک آدمی جمناسٹک کا ماہر ہے وہ کہتا ہے میں رکو ایسا بھی کر سکتا اور پیچھے بھی کر سکتا ہوں تو ہم کہیں گے نہیں نہیں اپنی طاقت اور کرتب دکھانے کی ضرورت نہیں ہے جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ویسا پڑھنا ہے نماز ویسے پڑھو جیسا کہ تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں شکل حیعت کوئی چیز انفرادی ہے تو اپنی طرف سے اجتماعی بنا دے رہے ہیں اجتماعی کو اپنی طرف سے اجتماعی کر دے رہے ہیں حیعت بدر رہے ہیں کوئی نہ کوئی اس کے اندر اضافہ کر دے رہے ہیں تو بہرحال یہ جائز نہیں ہے عبادت کا مفہوم کیلئے ہو گیا مقصد عبادت اللہ کے لئے طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارکان عبادت مکمل محبت مکمل آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ سارے عامال سارے اقوال جو بھی ہم کر رہے ہیں جو بھی ہم کہہ رہے ہیں چھپا کر یا دکھا کر اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی اس میں ہونا ضروری ہے اور اس کے پاس شرطیں یہ ہیں کہ جو بھی آپ کر رہے ہیں عدد اپنی طرف سے فکس نہیں کریں گے اور جگہ اپنی طرف سے فکس نہیں کریں گے اور شکل اور حیعت اپنی طرف سے فکس نہیں کریں گے انشاءاللہ اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو ایک اچھے عبداللہ بن سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں رمضان و بارک میں عبداللہ صحیح معنوں میں بنا دے اللہ کا غلام اللہ کا بندہ ہم سرونٹ آف اللہ نہیں ہیں نوکر کے اپنے کچھ شرطیں ہوتی ہیں ہم سلیو آف اللہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہم غلام ہیں ہم اللہ سبحانہ و تعالی کے سرونٹ نہیں ہیں کیونکہ خادم کے اپنے بھی کچھ رونز ہوتے ہیں ہم بلا شرط بغیر کسی شرط کے سمعنا و عطانا والی قیفت کے ساتھ عبادت کے لئے حاضر ہو جائیں میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں عبادت کے معنے میں گہرائی حاصل کرنے توفیتہ فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ